بسم اللہ الرحمن الرحیم دولت مندھونے کے لئے یا غنیوں یا مغریوں اللہ کے اس میں بارک ہر نماز کے بعد دو سو گیارہ بار پڑھے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دولت آپ پر برسے گی روزی میں برکت اور کرس کی ادائیگی کے لئے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّوَحِمِينَ تین سو تیتین سس مرتبہ پڑھیں اول و آخر دروشیف گیارہ بار انشاءاللہ رزق میں فرمانی ہوگی اور قرض زیادہ ہونے کے راستے کلیں گے اس عمل کو نوچندی جمعیران سے شروع کر کے لگتار گیارہ راتوں تک کریں اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کا انتظار کریں انشاءاللہ زیادہ دن نہیں گزریں گے مال کسیر ملے گا اور قرض کے غم سے نجات مل جائے گی آیت الکرسی کا خاص عمل ہر حاجت کے لئے جو شخص جمعہ کے دن آخری وقت اثر سے مغرب کے درمیان آیت الکرسی مسلسل پڑھیں بلا تعداد اور مغرب کی ازان سے پہلے کوئی ایک خاص دعا جو آپ نے پہنے سے سوچ رکھی ہو کرے وہ دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی تین سات گیارہ یا اکی جمعہ تک کرتا رہے اس کے علاوہ اس کو در جل فوائد بھی حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی چاہتوں اور ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائیں گے رحمت کے ستر دروازے کھولنے کے لئے جو شخص یہ درود پاک پڑتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیا جاتے ہیں درود شرف یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد